کہ قابل اے وہ کیا کہتے ہیں ڈیمیزیبیلیٹی کو ردو کی ترجمہ ایڈمیزیبیلیٹی کا قابل اے وہ حمل ہونے پر اس کے جو ہے بیس میں اب اس پر تھوڑا سا بتاؤں گا کی وجوہات کی ہیں صدا صاحب آپ سنیں گے بڑا امپورٹنٹ ہے صدا صاحب it's not a question it's a resolution introduced resolution number 96 ہم نے دو سال میں بلوچستان اس عملی میں جو کرادات پاس کی مثال کے طور پر بجلی سے متعلق سی پیک سے متعلق گیس سے متعلق بیروزگاری سے متعلق سنتکاری سے متعلق زراد سے متعلق معذوروں سے متعلق زندہ لوگوں سے متعلق ابھی تو ایسے لوگ ہیں جو اب اس میں رہیوان میں رہے بھی نہیں جو اس میں موجود تھے تو یہ ان سے متعلق ہے کہ اس رہیوان میں جب ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد جناب والا دیکھیں یہ آمارا rules of procedure ہے یہ بلوچستان اسمبلی کا اس کا جو ہے اس کے rules of procedure کے تحت بلوچستان اسمبلی میں کوئی بھی قرارداد پیش کی جائے کسی بھی چیز سے متعلق particular لی جو اگر وہ provincial سے related ہے یا دوسرے سے تو وہ جو ہے ساٹھ یوم کے اندر یعنی ساٹھ دن کے اندر وہ قرارداد جو ہے بلوچستان اسمبلی کو دوبارہ اس سے متعلق جو ہے آگائی فرام کرنی چاہیے کہ آیا وہ قرارداد جو بلوچستان اسمبلی نے منظور کی اس قرارداد کی اہمیت کیا ہے نویت کیا ہے اس پر عمل درامت کے لیے حکومت بلوچستان کو کون کون سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے اس کے لیے کیا اس پر اخراجات یا ایکسپینڈیچرز آئیں گے یا اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا وہ کتنے عرصے میں اس پر عمل درامت ہوگا کیونکہ جب تک جس طرح ہم نے بار بار یہ کہا ہے دیموکرسی یا جمہوریت جو ہے وہ ایک میکنزم ہے وہ ایک پروسس ہے وہ کوئی ایک الیکشن کا دن نہیں ہوتا ہے جب تک یہ میکنزم اور پروسس روٹین میں کام نہیں کر رہا ہوتا ہے ایک پروپر ڈیموکرسی انٹریڈیوس ہی نہیں ہوتی لوگوں کے مسائل جب یہاں پر پیش کیے جاتے ہیں دو طریقے کار ہیں ایک تو یہ ہم کویسٹن آنسر کی صورت میں لے آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم توجہ دلاؤ نوٹس کی صورت میں لے آتے ہیں جو ہمارے علاقوں میں چھوٹے ہمارے مسائل کے متعلق ہیں یا انفرادی نویت سے متعلق ہیں یا ایک گروپ کے حوالے سے ہوتے ہیں لیکن ریزولوشنز جو ہوتے ہیں قراردادیں جو ہوتی ہیں بلوچستان میں ہم ان کو انٹریڈیوس کرواتے ہیں یہاں پر اسمبلی ان کو قبول کرتی ہے یا ان کو منظور کرتی ہے انس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا اطلاق یا اس کا اثر اس کے امپلیکیشن صوبے کی سطح تک ہوتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ ایک لسٹ ہے قراردادوں کی اس میں میرے بھی جو قراردادیں ہیں اور میرے معرک دوستوں کی اور باقی ساتھیوں کی جو ہم نے مشترکہ طور پر منظور کی کچھ یہ ہے کہ جو متفقہ طور پر حکومت نے تقریباً ہی اس میں کوئی بھی ایسی قرارداد نہیں جس میں خدا نہ خاصتہ بلوچستان کے حوالے سے کوئی زیادتی کی بات کی گئی ہو یا وفاق کے حوالے سے سارے کانسٹیٹیوشنل لیگل ڈیموکریٹک اور بلوچستان کے اقوق سے متعلق تھے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں گزشتہ دو سال سے ہم انتظار کرتے رہے کہ ان قراردادوں کا جواب مجھے موصول ہو جائے گا اس اسمبلی کو موصول ہوگا یہاں پر کتابی شکل میں یہاں پر واپس لائے جائے گا لیکن بدقسمتی سے نہیں ہوا مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اہم ہی قرارداد جو ہوا تھا دو تیم قراردادیں تھی جو شروع میں ایک قرارداد ہوگا جس میں سرداری آرانتر رنس صاحب کو یاد ہوگا ہم نے جو پیش کی تھی اور صرف اسی پر عمل درامد ہوا ہے ابھی تک ہم اس کمیٹی کے خود ممبر ہیں جو خیبر اسمبلی کی طرز پر بلوچستان اسمبلی کو ای اسمبلی ڈیجٹلائز کرنے والی بات اسمبلی کرا دے رہا دی بدقسمتی سے صوبہ حکومت کی کچھ سستروی کچھ اماری سستروی وہ ابھی تک جو ہے وہ پروسس جو ہے ابھی تک جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں اسی اپنے دکیانوسی سے سسٹم کے ساتھ ام بلوچستان میں کاروائی کر رہے ہیں اسمبلی چلا رہے ہیں دوسرا جنابے والا ہمارا ایک اہم جو کرا داد میرے خود پیش کیا تھا وہ فروری گیارہ دو ازار انیس کو وہ تھا صوبے کے کالجز اور آئی سکول میں جدید لائبریریز کا قیام صدار یار محمد علیہ صاحب اچھا ہے تشریف فرما ہے اس وقت وہ اس ایڈیوکیشن کو ڈیل کر رہے ہیں اب نے کہا تھا جنابے والا جب تک کتابوں کے ساتھ ساتھ جب تک آپ بلوچستان کے سکولوں کو ایک بہت ہی اپگریڈڈ اپڈیٹڈ موڈرن ڈیجٹلائز لائبریری نہیں دیتے ہیں جہاں پر ان کو اچھی کتابیں مویسر ہوں جہاں پر وہ جا کے دنیا کے بہترین ای لائبریریوں کو الیکٹرونک لائبریریوں کی ممبرشپ نے ان کی نہیں ہوتی جہاں پر وہ دنیا میں چپنے والے جدید پیپرز ریسرٹ پیپرز تک ان کی رسائی نہیں ہوتی بلوچستان میں ایڈوکیشن جو کوالٹی کا ایڈوکیشن ہے وہ دروز بروز گرتا جائے گا اور یہ رپورٹس اب آ بھی رہی ہیں کہ بلوچستان میں تعلیم جو ہے دونوں میار اور تعلیم کا قدر جو ہے ایک تو میار ہے ایک اس کی کوانٹیٹی ہے ایک کوالٹی ہے بلوچستان میں دونوں جو ہے اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جدت آئیے تعلیم میں ہم نے یہ جو قرادات پیش کیا تھا یہ مقصد صرف خاران کے لیے نہیں تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ یونین کانسل کی سطح پر آئی سکولز ہیں ان کو آئی سیکنڈری سکول کا درجہ دیا جائے اور ان کو انٹرنیشنل لیول کے اپگریڈڈ موڈرن ویل ایکپڈ جو ہیں وہ لیبریریز ان میں بنا دی جائیں بدکسمتی سے دو ازار انیس فروری کو یہ منظور شدہ قرادات تک آج تک جنابے والا جواب بھی نہیں آیا میں بشکور ہوں سیکٹی ایٹ کا میں نے ان کو کہا تھا یہ کمپائل کریں اس کی کاپی شاید آپ کے سامنے انہوں نے رکھی ہوگی اگر نہیں ہے تو سیکٹی صاحب اس کی کاپی جو ہے سپیکر صاحب کے سامنے رکھیں جب میں تفصیل سے جا رہا ہوں تو آپ یہ نوٹ بھی کریں میں اس لیے اس قرادات میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ لوگوں نے شاہ باش گھرم کی گھنٹیاں بجائی جائے اس کو کہتے ہیں اپنے موں پہ تمہچا یہ تو بادشاہ تم نے تو اپنے اس طرح اس کو کہتے ہیں اپنے یہ موسیقی 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 موسیقی